مبارک مبارک ویلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک واش رون کے اندر فٹنگ کی سر کی جاتی ہے کون سے پوائنٹ کن کن فاصلوں پہ رکھے جاتے ہیں کتنے فاصلوں پہ رکھے جاتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں یہ سب خوش ہوگا تو سب سے پہلے ہم لوگ واشروم کی پومیش کریں گے کہ واشروم کی پومیش کتنی ہے اور پھر اس کے بعد آگے ہم لوگ جائیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 70 انچ اس کی چوڑائی ہے اور یہ ہوگی جی 70 انچ اس کی اور ابھی ہم لوگ اس کی لمبائی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ڈیسائٹ کریں گے کہ ہم لوگوں نے اچھا جی تو یہاں پہ اس کی بھی جو ہے وہ 70 انچ تقریبا آرہی ہے چوڑائی اس کی 70 بے 70 کا جو ہے یہ واشروم ہے ہمارا اور اس کے اندر ایک انگلیش فلیش جو ہے وہ سسٹم انسٹال کی ہے ہم نے واش بیسن ہے میڈیوم سائز کا اور واش بیسن کا جو ہے وہ پوائنٹ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ویسٹ ہے پانی کا واش بیسن کا اس کا دیوار سے فاصلہ کتنا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ دھائی سے تین انچ جو ہے اس کا دیوار سے فاصلہ ہے پیچھے سے اور سائٹ سے تقریبا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فوٹ فاصلہ ہے اس کا تو یہ یہاں پہ ہمارا میڈیوم سائز کا واش روم لگے گا تو یہ اوپر ایک گرم پانی کا پوائنٹ آگیا اور ایک تھنڈے پانی کا پوائنٹ آگیا ابھی ہم لوگ ان کی پوائنٹ کریں گے تو پہلے دونوں پوائنٹوں کا جو ہے وہ ہم لوگ آپس میں فاصلہ چیک کریں گے ان دونوں کا آپس میں فاصلہ کتنا ہے تو پھر ہم لوگ آگے دیوار سے بھی اس کا فاصلہ لیں گے تقریبا پندرہ سے سولہ انچ ساڑھے پندرہ سولہ انچ جو ہے وہ دونوں کا آپس میں فاصلہ ہے سینٹر سے واضح رہا ہے کہ یہ جو واش بیسن کا ویسٹ ہے یہ دونوں کے سینٹر میں آگا اور نیچے سے اوپر تقریبا دونوں پوائنٹ کا جو فاصلہ ہے وہ بیس انچ ہے فرش سے اوپر مربل لگ کے جو ہے وہ اتنا فاصلہ ہے اور سائٹ سے تقریبا ساڑھے آٹھ انچ بن رہا ہے پوائنٹ کا فاصلہ دیوار سے سائٹ سے جو ہے وہ میڈیم سائز کے جہاں پہ ہم لوگیں واش بیسن لگائیں گے اور ابھی ہم لوگ جاتے ہیں جی کو موڈ کی سائٹ پہ انگلیش فلیش جہاں پہ ہم نے لگانا ہے تو جو ہمارا فلیش ٹین کو پانی کی جائے گا جہاں سے ہمارا ڈی کاک لگے گا اس کا فاصلہ جو ہے وہ دیوار سے پانچ سے چھ انچ ہے نیچے سے اوپر جو ہے وہ تقریبا چودہ انچ ہے اس کا فاصلہ اور آگے جو ہے وہ ہم لوگ گوب کا جو شاور ہے ہمارا اس کو بھی دیکھیں گے یہاں پہ دیکھتے ہیں جناب جو ہمارا کموڈ کا ہے اس کا تقریبا دو سے ٹھائی انچ جو ہمارا فاصلہ ہے تقریبا پیچھے سے اور سائٹ سے تقریبا ہمارا جو ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ چودہ انچ فاصلہ بن رہا ہے تو یہ ہمارا یہاں پہ انگلیش فیش جو ہے وہ انسلال ہو گئی یہاں پہ اور ابھی ہم لوگ ناپتے ہیں جناب پلٹ شاور جو ہے مسلم شاور اس کا فاصلہ دیوار سے تقریبا پینتیس انچ ہے پچھلی دیوار سے جہاں پہ ہم لوگ کموڈ ناپتھا ہم نے اور نیچے سے اوپر تقریبا اس کا جو فاصلہ ہے وہ پندرہ انچ پندرہ ہے یہاں پہ ہے تو نیچے سے اوپر فرس سے اوپر پندر انچ اس کا آنا چاہیے اور سیڈ سے تقریباً جو ہے وہ تین تیس چونتیس انچ کافی ہے اور یہ دیکھنا ہے آپ کی یہ جو ہے نا ایک فرش کا پانی کیا ہوتا ہے تقریباً دیواز سے اٹاک ایک فٹ ایک فٹ لگایا ہے کہ کہیں کی بھی آپ لگا سکتے ہیں اسے نارمالی شاور کے نیچے لگا سکتے ہیں نہانے والے شاور ہے تو یہاں پہ انہانے والے شاور کو ناپیں گے تو تقریباً یہ بنتا ہے جی اوپر چونتیس انچ نیچے سے اوپر چونتیس انچ فرش سے اوپر چونتیس انچ ہے اس کی اور آپس میں جو ہے انکیلہ بھائی اب ہم لوگ وہ چیک کریں گے نارمالی چینج ہونا چاہیے اور دونوں کا فاصلہ جو برابر ہونا چاہیے تقریباً دیوار سے جو ہے وہ ہمارا پندرہ انچ کا فاصلہ اور آپس میں جو ہے تقریباً وہ بھی ہم لوگ چیک کر لیتے کتنا فاصلہ یہ ساڑے پانچ فاصلہ تو یہاں پہ ہمارے لوگ نہانے والا جو شاور ہے وہ انسٹال کریں گے تو یہ تھی ہماری فیٹنگ واش روم کی امید آپ کو پسند آئی گی اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میں مزید آپ لوگ کسا کی چاہتے ہیں ویڈیو میں بناوں اور اس کے لیے آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں تھانکس فور واشنگ موسیقی